جب آپ جس کو اس کی ڈیوی پورٹنس نہیں دیں گے ہماری فورسز پہ جو اب فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہو گی ہے ہمارے وزیرستان میں ہو رہی ہے تو یہ تو پھر اوپن گیم ہو جائے گی امریکہ اور رشید دوستم کی موو سے آپ کو آج ایک بات کلیر ہو جانی چاہیے کہ افغانستان کا ایشو بیکٹو سکوئر ون جا رہا ہے انسٹیبیلٹی کی طرف جا رہا ہے وہ ماضی میں جو آج سے تین کال پر تھا کس نے شروع کیا امریکہ؟ امریکہ نے کیا کہ امریکہ چاہتا ہی ہے ہمارا ایک مسلمہ دشمن ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ کریں اس میں افغانستان میں آگ اور خون کا جو کھیل جا رہی ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے امریکی تیارے ہیں وہ بمبامنٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے امریکی بات دیو میرے لئے میں آئی ہمارے پتہ ہے دنیا کے اندر ہم بیٹھ کے اپنے ملک کو کرتے ہیں کہ آپ کی فورن پولیسی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو سیچویشن ہے نا اب ڈے بائی ڈے اور فلویڈ ہوتی جا رہی ہے کیوں؟ امریکہ کی اس وقت پولٹیکل ریلیونس ان دی ریجن ایڈ سٹیک ہے وہ کیسے کہ امریکہ اشرف گنی کو سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکہ اور رشید دوستم کی موو سے آپ کو آج ایک بات کلیر ہو جانی چاہیے کہ افغانستان کا ایشو بیک ٹو سکوئر ون جا رہا ہے انسٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے وہ ماضی میں جو آج سے تیسے کال پر لکھا کس نے شروع کیا؟ سر امریکہ؟ امریکہ نے کیا کہ امریکہ نے ویڈاؤ کیا؟ امریکہ نے ویڈاؤ کیا؟ سر آپ بات اشرف گنی اگر چاہتا؟ امریکہ کی ویڈاؤ کے بعد کیا ہوا؟ آپ آج حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں نا؟ میں یہ کہتا ہوں اشرف گنی افغانستان ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ طالبان کو تمام سٹیکھولڈرز کو ٹیبل پہ بڑھائیں یا یہ بات ایک انہیسان ہے کیسے ایک طرف وہ آپ پہ جھنڈے لگا رہے ہیں بیڈنگوں کی اوپر اگر اشرف گنی کر سکتا ہوتا تو پچھلے سات سال میں کر لیتا نا یار؟ سر امریکہ نہیں چاہتا یہ ہی تو میں آپ کیا رہا ہے کہ جو بیڈے بات کر رہا ہے کہ امریکہ کے لیے اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اب اس تخواہ پریویس اوپزورویشن ان کوسٹین کے ویڈ نیکس دیکھو اب امریکہ جس کو آپ کہتے ہو کہ میکر انڈ بریکر ہے وہ اویلیوٹ کرے گا کہ دوستم کتنا سٹرونگ ہے اشرف گنی کتنا سٹرونگ ہے اور تاربان کتنے سٹرونگ ہے وہ اویلیوٹ کرے گا اب اب آپ جس کو اس کی ڈیوی پورٹنس نہیں دیں گے ہماری فورسز پہ جو اب فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہو رہی ہے ہمارے وزیرستان میں ہو رہی ہے تو یہ تو پھر اوپن گیم ہو جائے گی صحیح بات کی ہے ہماری آمی and the government is there on the same page پرائم نیسٹر کی سپیچز آپ نے سن لی ہے ان کا view point آپ نے سن لی ہے ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے اپنے گھر کو آپ کے بارڈرز پہ جس طرح آپ نے پچھلے سیگمیٹ میں کہا ہے ہمارے بارڈرز پہ اٹیک ہو رہا ہے وزیرستان پہ اگر ہمارے بارڈرز پہ یہ لائن اف کنٹرول پہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم تو اس کا جواب دیں گے یا ورکنگ بانڈری پہ یہاں we have to do the same now the question arises I will not sit on a table with a killer with a murderer and with somebody who butchers children جی دیکھیں پاکستان نے بڑی اپنی اپنا سٹینڈ لی ہے کہ افغانستان کا ایک ہی سلوشن ہے that is a political solution جتنے stakeholders ہیں وہ تمام کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے اور جو بھی جو پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے political interim setup بنائے that is the only solution یہ بتائیں 20 سال پہلے کیا ہو رہا تھا یہی کچھ ہو رہا تھا کون کروا رہا تھا ادھر ہی بیٹھ کے ہم نے باتیں کی تھی کون کروا رہا تھا اس وقت بھی امریکہ القاعدہ کی شکل میں ان کو cover دے کے پاکستانی طالبان بنا کر کرا رہا تھا تاکہ پاکستان میں law and order کی situation کریا اب آپ یہ چاہتے ہیں میرے دوست اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ جو ہم نے بھکتا سال ہاں سال اور ہماری فوج نے سب سے بڑی جنگیں اپنی زمین پہ لڑیں ان لوگوں کے خلاف وہ دوبارہ ان کو لڑنی پڑے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے امریکہ نے طالبان کے اوپر اتنی بھیانک بمباری کیے کہ سٹوڈیو میں بیٹھا ہو پاکستانی چاچا بھی پریشان ہو گیا ان کا فول سپورٹ ہے طالبان کو اور یہ سوچتے ہیں دنیا کو پتا نہیں ہے پیچھے سے سارا ہاتھیار گولہ بارود طالبان کو پاکستان آرمی سا پلائی کر دیا اور جس کے ثبوت پر مل چکے ہیں اس لئے UNSE کی میٹنگ میں افغانستان اور بھارت نے مل کے پاکستان کو باہر کر دیا کیونکہ سارا کچھرا یہی پھیلا رہے ہیں افغانستان کے اندر جس کے وجہ سے وہاں کے لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں امریکہ بھی اب گفتے میں آ چکے ہیں اور لگاتار بمباری کر رہے طالبان کے اوپر اس کی وجہ سے پاکستان کو اپنی سٹریٹیجی فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ دکھی ہے کس طریقے سے بھارت اور امریکہ مل کے ہمارے سارے پلان گڑ بڑ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ پاکستان کو یہ بھی سمجھنے چاہیے اب یہ کھیل زیادہ دن تک نہیں چلے اگر پاکستان صدرہ نہیں تو پوری دنیا مل کے پاکستان کے اوپر سینکشن بھی لگا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ اور بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری فوج کی جاسوسی بھارت کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ ہماری ہر بات سن لیتا ہے بھارت ہمارے جو منطری ہوتے ہیں ہمیں ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اور ہماری جو فوج ہوتی ہے اس کی ساری خبریں بھارت کے پاس جاری ہے اور یہ بلکل ہتاش ہو چکے ہم اس کو روکنے میں ناکام ہیں اور سوچنے کس طریقے سے اس روکا جائے مگر ان لوگوں کو راپتہ نہیں مل رہا جائے ہی دوستو دھنیواد